میں ساتھ اس وقت سانسان مانوش تیواری جی محضور مجھے آج پردیش کاریکارنی کے بیٹھک کا آخری دن تھا کن کن مددوں پر چرچار ہوئی ہے اور آگے کی رنیتی کس طریقے سے دلی وقت ہے کیا یہ دوہزار چوبیس کا آغاز سمجھے دلی کی طرف سے آج جو پردیش کاریکارنی چل رہی ہے ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے کہ راشتیہ کاریکارنی ہونے کے انگلیسیت سمیے کے بعد پردیش کاریکارنی ہوگی پردیش کاریکارنی ہونے کے ایک نشیت سمیے بعد لگ بگ پندرہ دن کے اندر یہ جلا کاریکارنی ہوگی پھر منڈل کاریکارنی ہوگی تو اسی کا ایک روپ ہے ابھی بھی جیسا راشتیہ کاریکارنی ہوئی اور ہماری پردیش کاریکارنی میں آج بہت ساری باتوں پر چرچہ ہوئی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو وشے ہے وہ ہے کہ دلی میں ایک ایسی سرکار آگئی ہے پردیش میں جس نے بھرشتہ چار کے ساری مریادائیں کو لانگ دیا ہے جس نے اتنا پردوسیت کر دیا ہے دلی کو کہ ہر تیسرا ویکتی بیمار ہے اور جو ریپورٹ کہہ رہی ہے سویم دلی سرکار کی کہ دلی میں تیرپن پرسنٹ لوگ جو بیمار ہیں وہ پردوسرن کے کاریکارن بیمار ہیں اس کے بعد بھی اس پہ کوئی ٹھوسکاری نہیں ہو رہا ہے تو دلی کو کیسے بچایا جائے دلی کے جنجیون کو کیسے بچایا جائے ہم اس پردیش کاریکارنی میں یہ بھی چنتا کریں دوسرا رہیم سوال آماندی پارٹی اب سپریم کورٹ پہنچ گئی میئر کے چناؤں آپ بھی اس وقت مہر کے چناؤں میں جب تھا جو پیٹا سینے دکھائی تھی انہوں نے جو ہے انہیں سنکال کے لیے استاگت کر دی کہ صدن کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک راجنیتی کرنے چیز کا اور ہے آروپ بی جی پی پی بھی لگ رہے ہیں بی جی پی آماندی پارٹی پہ لگا رہی ہے بھائی بی جی پی پی آروپ کیوں ٹیبل پہ چڑھیں آم آدمی پارٹی کے پارست مائک توڑیں آم آدمی پارٹی کے پارست ہنگامہ کریں آم آدمی پارٹی کے پارست سپت نہیں لینے دیں گے اس کا بیرود کریں آم آدمی پارٹی کے پارست تو یہ سارا کچھ کریں آم آدمی پارٹی کے پارست صدن کو اویستھر کریں آم آدمی پارٹی کے پارست اور دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے اور اربند کیجری والا اور ان کی پارٹی جو ہے وہ میئر کے چناؤں سے بھاگنا چاہ رہی ہے اس کا دو ہی کارن ہو سکتا ہے یا تو ان کو اپنے پارشدوں پر بھروسہ نہیں ہے یا تو اس جمعیداری کو لینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں چلانے کا ہنر نہیں ہے آپ نے کہا کہ وہ بھاگ رہی ہے جیسے جو راج سبہ سانسد ہیں سنجید سنگھ انہوں نے اوپن ووٹنگ کرنے کو کہا تھا کہہ رہے کہ بی جے پی جو ہے گپت ووٹنگ کرنا چاہ رہی ہے ہم اوپن کروانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کیا گیا تو جو سنبیدانک بیوستہ ہے اسی میں ہوگا نا ووٹنگ تو ہوگا ہی بھئی سب لکھ کے ہی دیں گے اب دیکھئے بات تو وہ ہی آگئی کہ وہ چاہتے ہیں ان کا کون پارشد ان کو نہیں ووٹ دیا تو اگر یہ ڈر آپ کو پہلے سے ہے تو آپ اپنے پارٹی کے پارشدوں کو دیکھو نا یہ صدن کی جو بیوستہ ہے جس پرکار سے لوگ ووٹ دیتے ہیں ویسے ہی ووٹ ہوگا کوئی نہیں 24 تاریخ کو منوچواری بھلکل اشواست ہے کہ انتر آتما کی آواز سن کے جو ووٹ کرے گا بھائی ہم تو کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے میر کا لیکن اس کے بعد بھی ووٹ تو مانگے گے اس کے بعد بھی اتنا بڑا confidence confidence بھی ووٹ مانگنے والے کو confident ہونا ہی چاہیے result کے بعد جو ہوگا دیکھو ووٹ مانگنے سے پہلے ہی اگر ووٹ دینے والا وہ بھی نہیں دے گا شکریہ ہم سے بات کرنے جس طریقے سے سانسد منوچ چواری نے کہا کہ جس طریقے سے چین ہونا چاہے جس طریقے جو سفدانک پرکریہ ہے مصی ڈی میں چناؤ کو لے کے میر کے چناؤ کو لے کے اس کے بعد جس طریقے کی پرکریہ اپنا ہے کہ چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ آماندھی پارٹی وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں تھا لیکن سپریب کورٹ کا رخ کرنے کے بعد آماندھی پارٹی ایک بار پھر اب مخار ہوتی نظر آ رہی ہے ویڈریلز وسیم اکرام کے ساتھ سید مباشر نیوز ورلڈ انڈیا دلی